السلام علیکم ایرونڈ ویڈی ویڈی آج میں آنے جو ریشترین سٹائل سوپ چلی ٹی پر تیاری کرتے ہیں میڈیم فلیم میں دیا تھا پین میں درلیسن کا پیش دلوں گی چھوٹی چمچ اس کے بعد چلی ٹھوڑا چلی ٹھوڑا اٹھ کری ہوں چلی ٹھوڑا چلی ٹھوڑا چلی ٹھوڑا چلی ٹھوڑا چلی ٹھوڑا سوڑا اپن پر چلی ٹھوڑا ایک نمک میں اچھا کے بعد اچھا میں اچھا چھاکیں ہمیں ہمیں اچھا چھاکیں ہمیں پانی میں اچھا چھاکیں ہمیں چلی ساوس اور اس کے بعد تھوڑا سرکا اس کو اچھی طرح فرائی کروں گی دو سبزیاں نہیں ہیں جس میں اس میں ہے گوبی جو میں نے تھوڑی موٹی موٹی کارٹلی تھی اور ایک گاجر کے پتلے پتلے سے جو میں نے بیسز کر دیا تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح شیلو فرائی کروں گی چکن نے بلکل پانی ایڈ نہیں کیا تو گوبی بھی ڈل گئی سبزی ڈل گئی تو وہ خودی جو ہے وہ پانی سبزی کا بھی ہوگا تو وہ چکن خودی گل جائے گی اس کے بعد جی میں ایڈ کروں گی اس میں پانی جتنا بھی آپ نے سوپ رکھنا ہو اس حساب سے رکھیے گا میں نے چھ گلاس اس میں پانی ایڈ کی ہیں اپنی فیملی کے حساب سے تو ایک گلاس کو میں اچھی طرح ایک گلاس تک کا پانی جو ہے میں اس میں اچھی طرح پکاؤں گی اس میں اچھی طرح پکاؤں گی جی یہ اچھی طرح بوائل ہو گئی ہے تقریبا اس کے بعد جی آپ نے جو اپنا تھکنس رکھنی ہو یا پتلا سوپ پیتے ہوں یا جس حساب سے بھی آپ کو سوپ کی جو ہے کنسسٹنسی اچھی لگتی ہو اس حساب سے اب کر لیجئے گا مجھے سوپ جو ہے نارمل پسند ہے نہ زیادہ پتلا ہو نہ بہت زیادہ ایکسٹریم گاڑا ہو تو میں بالکل اپنے حساب سے رکھوں گی اس کو میں نے تین ساڑھے تین چمچ لیے تھے کون سور کے یہ دکھیں یہ مجھے کنسسٹنسی تھوڑی سے تک اور چاہیے تھی تو میں نے جو ریمیننگ تھا اس کے بعد میں وہ بھی ایڈ کر دوں گی یہ جی میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد جی میں نے انڈا اچھی طرح پھیٹ لیا تھا بیٹر سے تو یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں اتنا پھیٹ دیا ہے کہ اس کے جھاگ ہی بن گئی تھی لیکن اس کے بعد میں نے جب دالا تو اس کے اچھی بہت اچھی چھٹ چھٹے سے پیسے آ رہے تھے انڈے کے جیسے ریسٹران یا بہار سے آپ سوپ پیتے ہیں بلکل اس ہی سٹائل کا اسی طرح کا سوپ بنے گا اس کے بعد میں نے پانس سے دس تقریباً گول چھوٹی میرچے دیتی وہ کوٹ کے ایڈ کر دیا اوپر سے اور اس کو ہلکی آنچ پر جو ہے میں تھوڑا سا پکنے رکھ دوں گے دیکھا یہ تھوڑے تھوڑے سا بوبلز کنے لگ گئے نمک ایڈ کیا ہے اپنے ضرورت کے حساب سے جو آپ کا ٹیشو اس حساب سے نمک ایڈ کر لیجئے گا اچھا جی چلتے ہیں ایک سپیشل چٹنی کی طرف جو میں نے سوپ میں ڈال کے پی تھی ایک جگہ پہ تو اس کی طرف چلتے ہیں ایک پین میں میں نے اوئل اٹ کیا ہے اس میں جی میں نے گول مرچے زیرا اور جس جو ہے لسن کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا اس کے پیش کو اور میں اوئل میں اس کو اچھی در فائی کروں گی تاکہ جو ہے اس میں جو اوئل میں اٹ کیا اس پہ آجائے اس پہ تری آچکی ہے اس پہ تری آ چکی ہے اپنے حساب سے ڈائی کر لیجئے جو بھی آپ کو ٹیشو اس پہ آگئی اس پہ اوئل پہ آگیا اس میں جو پانی جو پانی جرینڈ کرتے وقت اس کو سائی پہ کر لیتا ہوں یہ سوپ پہ ڈال کے سوپ جب آپ پیتے ہیں بہت ہی اچھا ایک فلیور آرہا ہوتا ہے بہت مزی کا ٹیسٹ آتا ہے سوپ کا اسی طرح جی میں نے ایٹ کے لیے اس طرح کا کچھ نظر آئی گئی ہے چلیں جی اب چلتے ہیں سوپ کی سرون کی طرف بال میں جی میں نے سارا ایٹ کر لیا ہے سوپ یہ almost ready ہے اس پہ اگر آپ چاہیں تو سویا سوس چلی سوس اور یہ جٹنی آپ ڈال کے پی سکتے ہیں بہت اچھا فریور آتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا یہ سوپ اگر آپ اسی طرح بینا چاہیں تو اس پہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کچھ مزید ایٹ کریں اگر آپ کو سپائسز زیادہ نہ پسندو یہ سوپ اسی طرح بھی بیا جا سکتا ہے اور یہ بہت ہی ڈلیشیز ہوتا ہے چلیں جی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں آپ میری چانل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور کومنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ